ہیلو فرینڈز ملکون ٹو مائی اسٹوڈی فیٹو فیجیکل ایجوکیشن چینل دوستو میں لے کے آئی ہوں بیسٹ کوششنوں کا سیریج یا سیٹ ای کا ابھیاس ٹو ہے اس طرح کے سولہ سے سترے سیٹ ہے پرتیک سیٹ میں دس سے بارے ابھیاس ہیں کھل ملا کر کے ساتھ سے آٹھ ہجار کوششن ہیں جس کا میں ڈیلی بیسیس پہ آپ کو پریکٹس کر رہا ہوں یا فیجیکل ایجوکیشن کی کسی بھی کمپٹیشن ایجام کا پریپریشن کر رہا ہے چاہیے یو پی تی جی تی پی جی تی ہو یو پی ایل تی گریٹ ہو ادر ایسٹر کی تی جی تی پی جی تی ہو یم پی تیٹ ہو یم پی مین ایجام سپر تیٹ ہو سبھی کا پریپریشن یا دی آپ اچھے دنگ سے کرنا چاہتے ہیں تو میرے جنرل پر سبھی ٹاپک کے تیوری سیشن ایم سی کیو چپٹر وائز ون لائنر کوسٹنز مل جائیں گے اور میں ڈیلی پیسیز پر پریکٹیس بھی کرا رہی ہوں چینل کے پیلیس میں جائیے سبھی چیزیں چیک آؤٹ کر کے آپ پریکٹیس کیجئے تو دوستو جو بھی آپ نے پڑھا ہوگا اس کا آپ اپنا یہاں پر ایک سکور چیک کیجئے ٹائم نے ویسٹ کرتے ہوئے میں چلتی ہوں آج کے کوسٹنز کے طرف سبھی لوگ ویڈیو کو پورا دیکھنے کیلئے تیار ہو جائیے تبھی آپ کا اس کو پتہ چلے گا کوشن ہے دوستو پرتیوگیتہ کال عوض تھا کس چکر کی ہوتی ہے تو دوستو پرتیوگیتہ کال عوض تھا پرتیوگیتہ کال کی بات کہا گیا ہے جیسے کہ ہم آپ کو بتائے ہیں کہ جو پیریوڈائیجیشن ہوتا ہے پیریوڈائیجیشن عوض ہی کال انتہ ہوتا ہے اسے تین فیج ہوتے ہیں پیپیٹری پیریٹ یعنی کی تیاری کا کال کمپٹیشن پریٹ یعنی کی وہاں پہ کمپٹیشن ہوتا ہے اور ٹرانجیشنل پریٹ جہاں پہ ریکووری کا سمیہ ہوتا ہے تو پیپیٹری پریٹ بھی وہ سمیہ جہاں ایتھلیٹ کی پریپیٹیشن کا مکھی پارٹ ہوتا ہے یہ سب سے لنبا ہوتا ہے اس کو ایک پرکار سے میکرو سائیکل بھی بول سکتے ہیں اس کے دوسرا چکر ہوتا ہے کمپٹیشن پریٹ وہ سمیہ ایتھلیٹ کا من کمپٹیشن ہوتا ہے تو یہ کمپٹیشن ہوتا ہے تیسر چکر ہوتا ہے آپ کا ٹرانجیشنل پریٹ ٹرانجیشنل پریٹ بھی وہ سمیہ جہاں ایتھلیٹ کو ریشت دیا جاتا ہے تاکہ وہ اگلے سال پھر سے نئے پریوڈائیزیشن کو شروع کر سکے تو اس پرکار ہوتا ہے یہاں پرتیگتہ کال کی بات کہا ہے پرتیگتہ کال اس میں کون سے چکر ہوگی تو پرسیسر چکر جہاں ٹریننگ سائیکل تین ہوتے ہیں میکرو چکر میجو چکر اور میکرو چکر میکرو چکر جو ہوتا ہے اس کو ٹریننگ یوجنہ بھی کہتے ہیں سب سے بڑا سائیکل ٹریننگ سائیکل ہوتا ہے تین سے بارے مہینی یعنی ایک سال کا ہوتا ہے دوسرا چکر ہوتا ہے پرتیگتہ چکر میجو سائیکل اسی ماسک ٹریننگ چکر ماسک چکر آوسن چکر مدھیم سمیہ چکر بھی کہا جاتا ہے یا تین سے چھے سبتہ یعنی کی ایک سے دیڑما کا ہوتا ہے اینڈ اس میں ٹریننگ 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 یعنی کی کسی بیسینس پر سے چکر کارے کو ٹیکل کرنے کی یوگتہ کو ڈیولپ کیا جاتا ہے تیسرا ہوتا ہے میکرو چکر جسے سچ میں ہوتی یہ سبتہ ہی کی یوجنہ بھی کہتے ہیں جو سب سے چھوٹا چکر ہوتا ہے اس کا سمیہ تین سے دس دن یعنی کی ایک سبتہ تک ہوتا ہے تو یہاں پہ پرتیقتہ کار کس چکر کی ہوتی ہے تو پریپریشن پریئیڈ ہوگا نہیں میکرو سائیکل نہیں ہوگا کیونکہ اس میں پریپریشن کرائے جاتا ہے یہاں پہ آپ کا کریٹ آئنسر ہو جائے گا کیونکہ آپ کا کمپٹیشن پریئیڈ پریپیٹی پریئیڈ اور کمپٹیشن پریئیڈ تین ہوتا ہے اس میں دیا نہیں ہے یہاں پہ آپ کا میجر سائیکل آپ کا رائٹ ہو جائے گا نیکس پوچن ہے آوڈی کالینٹہ میں پرسچھڑ تریبتہ کو ادھیتن رکھتے ہیں اور آیتن کو گھٹاتے ہیں یہ کون سی عوستہ ہوتی ہے آوڈی کالینٹہ یعنی پریریوڈ ڈائیجیشن میں تین فیج ہوتی ہیں پریپیٹری پریئیڈ کمپٹیشن پریئیڈ ٹرانجیشن پریئیڈ تو یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ آوڈی کالینٹہ میں پرسچھڑ تریبتہ کو جو انٹینسٹی ہے اس کو ادھیتن رکھتے ہیں اور آیتن کو یعنی جو ویلیوم ہوتا ہے اس کو گھٹاتے ہیں دوستو تریبتہ یعنی انٹینسٹی آیتن یعنی ویلیوم ہوتا کیا ہے ویلیوم مطلب ہوتا ہے کہ کارے کو تریبتہ یعنی انٹینسٹی کو ادھیتن رکھتے ہیں اور آیتن یعنی ویلیوم کو گھٹاتے ہیں تو جتنا کم سمیہ کی خلیہ ہوگی انٹینسٹی اتنا ہی جیادہ ہوگی یعنی تریبتہ اتنا جیادہ ہوگی یا کون سے اوستہ ہوگی دوستو یا اوستہ ہوگی پرتیوگیتہ کار یعنی کمپٹیشن پریئے نیکٹ ہے نیونے میں سے کون سب سے ادھک بیشیلہ یعنی ٹاکسک ہوتا ہے تو دوستو جو امونیا ہوتا ہے سب سے ادھک بیشیلہ ہوتا ہے اس امونیا کو یوریا میں کنورٹ کرتا ہے یا کرتیان لیور نیکٹ ہے پرتیوگیتہ کے دوران کھلاڑی کے شکھر پردرسن کو بیوستی نیاندری اور نیامیت کیا جا سکتا ہے یا کون سی اوستہ ہوتی ہے تو دوستو یہ اوستہ ہوتی ہے بیش رام کال یعنی کی جو پرانجیشن پریئیٹ ہوتا ہے وہ سمیہ جہا اتھلیر کو ریش دیا جاتا ہے سب کوشش آپ کے لئے امپورٹن ہے دوستو پورے دھیان سے دیکھئے گا نیش پرشتر کا تین سپتہ سے چھ سپتہ تک ہوتا ہے یا کون سا چکر چلتا ہے دوستو جو ٹریننگ سائیکل ہوتا ہے وہ مایکرو چکر آپ کا جو سب سے بڑا چکر ہوتا ہے ٹریننگ یو جنا بھی بلا جاتا ہے 3 سے 12 ماہ یعنی کہ ایک سال کا ہوتا ہے میجو چکر 3 سے 6 سپتہ کا ہوتا ہے مایکرو چکر 3 سے 10 دن یعنی ایک سپتہ کا ہوتا ہے یہاں پر چکر چکر تک ہوتا ہے کون سا چکر کہلائے گا میجو چکر میجو چکر کو ماسک ٹریننگ چکر ماسک چکر اوسن چکر بھی بولا جاتا ہے نیش پر سچھر کال میں کھلاری کے کونشل ابھیاز کے دو واسطر کے ادیش سے کس نے پرتیبادیت کیے تو اس کو پرتیبادیت کیے ہے میٹ وی ایو نیم 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 لوگر سبد کا کیا ارث ہے تو لوگر سبد کا ارث ہوتا ہے ادھیان کر جیسے کنسی اولاج تو کنسی کا مطلب ہوگا گتی اور لوگر کا مطلب ہوگا ادھیان کر نا یعنی گتی کا ادھیان یسے سائی کو لاجی سائی کا ادھیان ہوگا من آتما اور لوگر کا ادھیان کرنا یعنی آتما کا ادھیان ساری سچھا کے بیدیارتھی ہوگا بیعیامیوں کے سریر کے بڑے مان سپی سم ہو نیست ہیدراباد میں ساری سچھا کا راج کالیج کھلا گیا تو کب کھلا گیا تو 1931 میں کھلا گیا ساری نیست نیست پر پر اولمپک 1896 کے آیجن سمیتی کے ادھیان تھے پر اولمپک 1896 جو ایجن سمیتی کے ادھیان ایجن 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 ورسو اور اولمپک کھلو میں ملائی تو دوستو آپ کو دیکھنا ہے کون اولمپک کب ہوا تھا اس میں آپ ملان کرنا ہے دیسے کہ 1948 اولمپ کھا ہوا تھا 1948 ہوا تھا لندن میں 1980 کھا پہ ہوا تھا مارسکو روس میں ہوا تھا 1956 ملبر آشت ایجن میں ہوا تھا 1960 روم میں ہوا تھا آپ کون اپسا اپسا رائٹ ہو جائے گا تو اے کا 2 ابھی کا 1 سی کا 4 این ڈی 3 یہاں پہ آپ سن نمبر کھو آپ کا کرنٹ ہو جائے گا next ہے 10 ڈی سیلسی کو فورین ہائٹ میں بدلو جیسا کہ یہاں پہ نوٹ دیا گیا ہے دوستو کی سیلسی کو فورین ہائٹ کیا دیا گیا ہے کی سیلسی کو فورین ہائٹ میں بدلنے کا ستر ہے سی گھڑے 9 اپن 5 پلس 32 ٹھیک ہے تو دس نوار نبی ہو گیا آپ کا اپن 5 تو کتنا آجائے گا آپ 5 5 5 48 چالیس یہاں پہ 18 آگیا کٹ گیا اب 18 پلس 32 آپ جوڑیں گی کتنا آجائے گا دوستو 50 کتنا آجائے گا 50 یعنی کی آپ کا رائٹ کیا ہو جائے گا رائٹ آپ کا answer ہو جائے گا 50 کیا ہو جائے گا 50 یعنی کہ 10 دیگری سیلسیس کو فائرن ہائٹ میں بدلنے کے لیے بدلنے پر 50 فائرن ہائٹ ہوگا تو اس ستر کو یاد کر لی جیے سی گوڑ یعنی سیلسیس گوڑ 9 اپن 5 پلس 32 تو آرام سے کوئی بھی چیز پوچھے گا تو آپ نکال لیں گے نی 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 گریا پدھتیوں میں سی دن کو لڈ بائٹ کی سروادھک سمبھاؤنا کس میں ہے تو یہاں پر رائٹ answer ہوگا کی پھین سے کام کرنے لائک تھنڈ پیکس next ہے میر میں کون پیرافین بات یعنی موم چی قصہ کے اپیوگ کے لئے اسنگت ہے تو اس میں کون اسنگت ہے اس کے سوپیچ میں تو گتی کو بستار نہیں چیر کالی دسا یعنی کون کون چوٹے ہو جاتی ہو جاتی پیراف روپے پریوگ کی جاتا ہے تو یہ اکثر جوڑوں کے جوائین کے چوٹے ہوتی ہیں اور ہڈی ٹوٹے کے بات پلاسٹر جو ہٹایا جاتا ہے اس کے بات جیدے ترموم چکستہ کا پریوگ کیا جاتا ہے پیرافین بات کا تو یہاں کیونکہ اکثر یہ جوائین کے انجری میں پریوگ کیا جاتا ہے نیم نکری پدھتیوں میں کسمی سموہن تاپ کے اسحانان اور ایک بھاور کے روپ میں گھماؤ دار کے روپ میں اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے ٹوٹ میں اس کو بیٹھا دیا جاتا ہے جو بھی انجری ہوا ہے اور ایک گرگٹیشنل فورس کے دوارہ اس کو گھمائے جاتا ہے بائنسی لا کے دوارہ بائنسی لا کے دوارہ تو او ہوتا ہے آپ کا بھاور اسنا یعنی ورل پول بہت یہ ہائیبرو تھریپی کے اندر آتا ہے یعنی جل جی کشہ نیش نیل میں کون سیت کے انوپری یوگ کا اسثانی پروحا نہیں ہے تو اسثانی پروحا نہیں ہے یہ پوچھا ہے تو آپ کا رائٹ کیا ہو جائے گا نیش ہے جی آف سن ہے کون سی کا چہ کی در گھٹی در یہ بھی اسثانی پروحا ہے پی سی دھوری کی گھٹی ہوئی سکریتا یہ بھی اسثانی پروحا ہے اس نائی چالنگ گھٹا ہوئا ویگ یہ بھی اسثانی پروحا ہے آپ کا چھتر میں دربیوں کا گھٹا ہوا لچلہ پن یہ اسثانی پروحا نہیں ہے نیش نین کلیا پدھتیوں میں کسمی بھیدن کی سروادھک گھرائی ہوتی کلیا پدھتی مطلب چکس پدھتی یہاں بات ہو رہی ہے کسمی بھیدن کی سروادھک گھرائی ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ رائٹ ہو جائے گا انفراری لیمپ انفراری لیمپ ہوتا ہے جو روگی کے کچھ دوری پر رکھ کر اس کو نبی ڈگری پر 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 کس ڈالا جاتا ہے اس کی جو ہے اتقو کی گھرائی تجہ کر کے وہاں پروحا اتپن کرتا ہے نیش ہے تاپ کے انوپریوگ کا اسثانی نہیں ہے تو یہاں پہ کس کا بچہ اپ چیم بیدھی در ہے کومر اتقو کی وردیت لوچ ہے تو یہاں پہ کون نہیں ہے یہ پوچھا ہے آپ کا وردیت پیش سکتی نہیں ہے نیش ہے اتقو میں بھوتی راسائن ایک پریورتن فیجیکل کیمیکل چینج لانے کے لیے نمی لکھ کار پدھتیوں میں کس کا چین ہوگا تو یہاں اس میں ہوگا خاص چھے پی ادیپن انٹر ویشنل اسٹومیلیشن نیش ریکھ کی طور لائنر ایکس سیلیریشن برابر ہوتا ہے تو لائنر ایکس سیلیریشن یعنی ریکھ برابر ہوتا ہے تریجیا گوڑے اومیگا کے برابر تریجیا گوڑے اومیگا کے برابر نیش نیوٹن برابر نیش برابر نیوٹن 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 برابر 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 برابر